بھارت کی درشتی کونڈ سے دیکھیں تو پھر سب سے پرانا ابھی بھی استعمال ہونے والا ہے یہ کرکٹ سٹیڈیا توس کا سمیں ہو گیا ہے اور کفتان امپائر میدان پر ہیڈز چنا ہے کفتان نے اور ہیڈز توس کے ویجیتا نے بلے بازی کا فیصلہ کیا ہے اور پوشش کریں گے کہ اچھا سکور بنا سکیں اہلے بلے بازی کرتے اب انہیں صرف اپنے بیسکس کے واک خوبصورت ٹائمنگ زبردہ شوٹ گیند باز کے چھکے چھڑا دیئے چھکا چڑ دیا پہلی گیند پر چھکا اس سے بہتا شروع کہاں ہے سمبھا پہلی گیند پر چھکا دیا ہے بلے باز کو سٹی گیند ڈاٹ گیند ڈاٹ گیند ڈاٹ گیند ڈاٹ گیند سہی سمجھ بوجھ کے ساتھ پکڑا اس کیچ کو اور اس سننگ کی پہلی بکے بلے بازی گفت میں دے دی اپنی فکر امید یہی ہے کہ ٹیم پلان کے ساتھ وہ چڑے رہیں گے اور اینکر کا رول ادا تریں گے اب گوز دا فنگا امپائرنگ ڈیسیجن سے بلے باز بلے باز بلکل ناکھوش بلے باز نے فیصلہ کیا ہے کہ اس ڈیسیجن کو ریویو کروانا چاہتے ہیں آؤٹ رہے گا دوسری گین دوسری خدا سا ان کو سمجھل کے کھلنا ہوگا اور کوشش کرنی ہوگی یہ آنٹھتا یہ نا باز ہے ہیڈرک لینے کا موقع تھا موقع چوک گیا فری ہٹ کا سمیں ہے لیکن کیا سمیں بدلے گا بلے باز کا زبردست شوٹ کے ساتھ ایک کراری شروعات پہلی گین پہلا چوکا ہیڈرک لینے کا موقع تھا موقع چوک گیا کپتان نے گین دی ہے آف سپیرر کو وکٹ کی ہے منشا کیا اس پہ گھرے اتریں گے گیند باز یہ گیند گئی ہے دور پوسو دور دے کر جائے گی چھے رہا گیند کی ریپلیسمنٹ مگوانی پڑے گی آسانی سے ملے والی ہے نہیں مونسٹرہ سکس پہلی گیند پر چھککا اس سے بہتر شروعات کہاں ہے سمبھا فیلڈر کے سر کی اوپر سے لگایا شاٹ بٹور لیا ہے چھا سلام اس گیند کو تارے میں کر دیا ہے تبتیل گراویٹیشنل فورس مل گیا ہے چھے واو یہاں ڈرائی بھئی ہے اور یہ گئی چار کے پا لو بول رن اپ میں ہی تھوڑی سی گڑ بڑ تھی کر گئے تھوڑا سا ہور سٹیپ ایکسٹرا رن اور ایکسٹرا گیند ملے گی بللے بازی ٹی اور گریز پہ کھڑے بللے باز کے لیے ہے اب یہ فری ہیٹ موقع تو پورا تھا لیکن فائدہ اٹھا نہیں پائے حضور فری ہیٹ گوا دی ہے فیلڈرس پہ ڈالا دباو ایک کو کیا دو میں تب دی ہے اوور کی چھٹی کے لیکن بٹو رہا ہے چوتہ ساجے داری بنا پ رہی ہے اس ساجے داری کو بڑی ساجے داری میں کرنا ہوگا تب دی سپینر اپنی شروع کر رہے ہیں سپیل کی لیکن آف سائیڈ پر ویسا ہی جمع وڑا جیسا پہلے تھا سماشڈ لو فلائنگ زون بوشک کر دیجئے اس میدان کو کیونکہ گینڈ گئی ایک بار پھر ہوا میں چھے رن ہیلڈر بھی صرف پیچھے مڑ کر دیکھیں گے چھے رن کھاتے میں آوٹ کا اشارہ امپائر کی طرف سے اور سیلیبریشن سے فرانسمن کو بالکل سہمتی نہیں ہے امپائر کے اس ڈیسیزن سے تو چل پڑے ہے تیسرے امپائر کی طرف یہاں ڈی ارنس ریو لینا تھوڑا سا رسکی ہو سکتا ہے اپنی وکٹ نہیں گوانی ہے یہاں ان کو تو پھر جس گو بیک تو دو بیسکس کیا اتنی عدود کیچ پکڑی جائے گی ایسا سوچا نہیں تھا بلے باز نے پڑیا پکڑا کیچ دو گیندوں پر دو وکٹ چٹکا چکے ہیں گیند نیا کھلاری میدان پر اب کوشش کرنی ہے ان کو کی انتھ تک جمع رہیں اور ٹین کو لے جائیں سیفٹی تا راکٹ کی سپیڈ سے گئی ہے گیند یہ فینس تا بہت قریبی ماملہ تھا وکٹ ملتی تو ہیٹرک ہوتی کتنا بھی بڑا میدان کیوں نہ ہو اس شاٹ پہ تو چھے ملیں گے بہت قریبی ماملہ تھا وکٹ ملتی تو ہیٹرک ہوتی اب یہاں تو بھاگنے کی بھی ضرورت نہیں ہے اور کی آخری کے دیکھ کر گئی ہے چاپکا اور کی سماپتی ناو اور ٹو نیکس بولر سپینر اپنی شروع کر رہے ہیں سپیل کی لیکن آف سائیڈ پر ویسا ہی جمع وڑا کیسا پہنے تھے اس گیند کو نہ تو پڑ پائے نہ جڑ پائے پڑیا گیند better safe than sorry ملے باز جو کھم ہوتھائے گا نہیں ڈاٹ بول خورتی سے بھاگنا ہوگا اگر جیویت رہنا چاہتے ہیں تال میل کا بھاپ جہاں رن تھا نہیں وہاں کی مانگ ویگٹ گوایا نیا کلاری میادان اب کوشش کرنی ہے ان کو کی انت تک جمع رہیں اور ٹیم کو لے جائے safe پیتا فلوگ ملے باز سوپر پور یہ شورٹ پیسا وصول چھے رن یہ شورٹ اگر میں نے لگایا ہوتا تو میں بہت ہی گورنوان بھی پھوتا پہلی گیند پر چکہ اس سے بہتہ شروعات کہاں ہے سمبھر سرکشت ہاتھ ہے اس سکینگر کے کیچ بلے باز کو ساس بھی نہیں لینے دے رہے ہیں ایک اور وکیٹ چٹکہ دی اچھلے کرم کے بلے باز کو اوپر بھیجنا کیا سوالوں کے جواب پوچھنے والے ہیں دیکھتے ہیں آج بڑیا ججمنٹ تیز رننگ بڑیا رنگ بٹورا بلے بازوں نے پوچھنے والے ہیں پاری کی شروعات اچھے انداز میں راکنگ شوٹ ہوا بے ہے شوٹ فیلڈروں کو چھوڑو ترشکوں کو بھی نہیں لگے گی ہوا سٹیڈیم کے پاہ چھے رنگ اور کی سماپتی اس سے بہترین انداز میں سمبھو نہیں چھے رنگ جوڑ دیجئے ایک اور اور کی سماپتی اور سمیہ ہے گولنگ میں چینج کا آف سائٹ پہ ابھی بھی فیلڈرز کا جماوڑا ہے سپنر کے ہاتھ میں ہے گین دیکھتے ہیں کیسا بدھتے ہیں یہ جان فیلڈنگ یوڈٹ کی بڑی اپیل لیکن امپائر نے نکار دیا ناٹ آؤ لگتا ہے کہ اب ریویو کی طرف جائیں گے جی ہاں پیسیجن ریویو تیسرا امپائر انداز ناٹ آؤٹ قرار دیا ہے امپائر نے انداز کے مند میں ہے تھوڑی سی شنکا ابھی بھی ہے خاموش پچھر پورفیکٹ شوٹ بلے باس کے سر کے اوپر سے گئی ہے کہ چوکا دے کر جائے گی بہت بڑی کل ہوگی گیند باسکی ترسکوں کو بھی احساس ہو گیا ہے کی شاید چوکو کی ہیٹرک دیکھنے کو ملے گی بولار اسے کہتے ہیں سنبھل کر کھیلنا ان دو رنس کے ساتھ سنبھال رہے ہیں اپنی ٹیم کو بچے یہاں پر گیند باز کیونکہ تیز گکی سے آئی گیند انہی کی دشانت انڈرسٹینڈنگ تو اچھی تھی لیکن اس سے بھی بہتر بھاگنے کی قطع کام مشکل ہے تب ہی تو کرنے اب انہیں صرف اپنے نیکس پر رنگو تھمائی گئی ہے اب کی انت میں ملی ایک آسان سی جیت لیکن سیلیبریشنز آپ کو بتا رہی ہے کہ اس جیت کا مہت کو پہچانتی ہے یہ ٹیم سادھانا بلے بازی دیکھی ہمیں سامنے والی ٹیم کی گیند بازی کا کمال گسترہ ہی دیکھی آج ہم نے اس بلے باز کے بلے سے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ مین او دو میچ کا خطاب ان کی جھولی میں